اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیا حال ہے آپ کے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اس ویڈیو میں میئرمنٹ آف انفیلیشن کے ٹاپک کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں آپ کو وہ کے ساتھ کے انفیلیشن کو ہم کیسے میئر کرتے ہیں میئرمنٹ جی میجئر کچھ لگ میجئر بھی پڑھے جانے میجئرمنٹ یا میئرمنٹ اچھا اب دیکھیں لیند کو میئر کرنے کے لیے ہم میٹر وغیرہ یوز کرتے ہیں ویٹ کو کلو گرام لیکن انفیلیشن کو میئر کرنے کے لیے ہم ایک انڈیکس بناتے ہیں کنزیومر پرائز انڈیکس یہ انڈیکس کیا ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ انڈیکس بناتے ہیں دیکھیں اسے پچھلی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتا چکا ہوں کہ انفیلیشن کسی ایک سپیسیفک گوڈز کی پرائز کی اپورڈ مومنٹ کو اس کی پرائز اگر زیادہ ہو رہی ہو تو اس سے نہیں ہم انفیلیشن کہتے ہیں ہم انفیلیشن کہتے ہیں جب اور آل بہت سی گوڈز کی یا آلموسٹ تمام گوڈز کی قیمتیں جو ہے وہ ایکانومی میں انکریز ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ منی اپنی پرچیزی پاور جو ہے وہ لوز کر رہی ہوتی ہے اچھا اس لیے ہم انڈیکس بناتے ہیں انڈیکس ہی ہوتا ہے کہ اب ہم کسی ایک بہت سی جو گوڈز ہیں ان کو کمبائن ایفیکٹ کو ایک ویلیو میں اگر ہم دے تو وہ انڈیکس ہوگا انڈیکس ریپریزنٹس دہ کمبائن چینج اور ایفریج چینج انڈیکس کی نمبر آف آئیٹمز چاہے وہ پرائیسز کے اندر چینج ہو تو ہم اسے کنزیومر پرائیس انڈیکس کہیں گے ایکسپورٹ کی پرائیسز یعنی آپ نے انڈیکس کا لفظ تو ایکنومکس میں بہت دفع سنا ہوگا اپنی لائف میں سنا ہوگا کیونکہ انڈیکس یوں ہوتا ہے کہ جب کسی ایک گوڈز میں آپ انٹرسٹیڈ نہ ہوں بلکہ آپ انٹرسٹیڈ تو فائنڈ تچینجز انڈی ویلیو آف نمبر آف گوڈز دین جو میک ای سنگل ویلیو آپ کو ایک ویلیو چاہیے تو آپ ان کو کمبائن ایفیکٹ کو میئر کرنے کے لیے ایک میتھرڈ یوز کرتے ہیں انڈیکس کا اور یہاں پہ ہم جو انفلیشن کو میئر کرنے کے لیے ہم سی پی آئی یوز کرتے ہیں کنزیومر پرائیس انڈیکس یہاں ہم کون کون سی پرائیسز دیتے ہیں کس کس چیز کی پرائیس دیتے ہیں انفلیشن کو میئر کرنے کے لیے آپ سوچ کے بتائیں ویڈیو پاس کریں اور آپ بتائیں کہ کون کون سے آئیٹمز ہیں جو کنزیومر مطلی بیس پر ڈیلی بیس پر ویٹلی بیس پر یا روز مرہ استعمال کرتا ہے ٹیلی ہر وقت یوز کرتا ہے الیکٹرسیٹی وارٹر فوڈ سٹف کلوت فوٹ ویئر یہ تمام چیزیں ہیں تمام آئیٹمز ایک کنزیومر جو ہے وہ یوز کرتا ہے اور ان میں جو ان کی پرائیسز جو ہے اگر ہم لیں تو اسے کنزیومر ان کی پرائیسز میں جو چینج آتی ہیں ان کو observe کرنے کو کنزیومر پرائیس انڈیکس کہتے ہیں اچھا یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن بڑے ہی کام کی ویڈیو ہے کام کی اس سنس میں ہے کہ اس میں ایک ٹیکنیک سمجھا رہا ہوں میں کہ ہر ایک اپنا طریقہ نہیں ہے اگر کنزیومر پرائیس انڈیکس کو گورنمنٹ نے معلوم کرنا ہے تو اس کی فائیس جو ہے وہ سٹیجز ہیں نمبر ون سیلیکٹنگ دا بے سیئر نمبر ٹو کیریگ آؤٹ اس سروے تو فائن پیپل سپننگ پیٹرن پہلے تو آپ نے پہلے میں یہ لسٹ کر لوں پھر ایک ایک کر کے کافی ڈیٹیل میں اس پر سپنے پہلے دسکس کر لیتے ہیں یعنی سیکنڈ ہے سروے تھرڈ ہے اٹیچنگ ویٹس فائنڈنگ پرائیس چینجز اور پرائیس چینجز یہ دوبارہ میں نے فائنڈ پرائیس چینجز لی لکھ لیا ہے یہ ہے جو پرائیس چینجز ہیں پرائیس چینجز ملٹیپلائی بائی ویٹس کریں گے تو ہمارے پاس سی پی آئی کی ویلیو آجائے گی اچھا اب ایک ایک کر کے ہم میں آپ لوگوں کے ساتھ دسکس کرنے جا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم سیلیکٹنگ بیس ایر کی بات کریں پاکستان میں جو بیس ایر ہے وہ ٹو تھاؤاؤزن فیفٹین اور ٹو تھاؤزن سکسٹین میرا خیال رکھی ہوئی ہے آپ کے ساتھ ہو دیکھیں اگر ریس سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ دیکھیں گے سٹارٹنگ پوائنٹ سے کسی ایتھلیٹ نے کتنا آگے گیا ہے تو ہمیں پتا چلے گا کہ اس نے کتنا ڈسٹنس ٹرائیول کی ہے ان تسیم بے آپ نے پرائیس چینجز معلوم کرنی ہے نمبر آف گوڈز کی بہت سی جن کو کنزیومر استعمال کرتا ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ 2015 16 میں اگر لیٹس پوز آٹا وہ تھا کوئی تھرٹی روپی کلو گرام تھا اگر وہ تھرٹی روپی کلو گرام تھا تو آج آٹا جو ہے وہ کتنے روپی کا کلو گرام ہے جی تو آپ بیس ایر سے آج دیکھ لیں گے کہ کتنی پرائیس چینج ہوئی ہیں تو بیس ایر جو ایک سوٹیبل ایر ہونا چاہیے نارمل ایر ہونا چاہیے اس میں بہت پرائیس کے اندر ڈپس یا اور نہ ہوئے ہوں اسے ذرا ڈیلیٹ کرنا کر رہا ہوں ہے ایک منٹ میں ہی ڈیلیٹ کر رہی پھر آپ پہ ساتھ وابس آ رہا ہوں میں جی سیکنڈ میں کیا تھا سیکنڈ میں جو پوائنٹ ہے وہ ہے کیرنگ آؤٹ سروی تو فائن پیپل سپینڈنگ پیٹرن دیکھیں کنزیومر ہے یہ یہ کنزیومر ہے اور یہ اپنی انکم کا کتنا پروپورشن کس آئیٹم پہ خرچ کرتا ہے کس کٹیگری پہ خرچ کرتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے میرے لیے دیکھیں میں یہاں کنزیومر بنا لیتا ہوں یہ کنزیومر ہے اور یہ اپنی انکم کا 20% جو ہے وہ فوڈ پہ تو یہ ایک گورنمنٹ کے لیے یہ معلوم کرنا سی پی آئی کو کلکولیٹ کرنے کے لیے یہ معلوم کرنا کہ یویلی کنزیومر اپنی انکم کا کتنا حصہ کتنا پروپورشن کس آئیٹم پہ خرچ کرتے ہیں اور فوڈ سٹف وغیرہ ان پہ کتنا کتنا پروپورشن خرچ کرتے یہ ایمپورٹنٹ ہے اور اسے ویٹ کہتے ہیں ویٹ جی اچھا تھرڈ یہ ہے کہ جب آپ کو ویٹ پتہ چل گیا کہ ایک کنزیومر یا اوور آل اکانومی کے اندر کنزیومر 20% اپنی انکم کا فوڈ سٹف پہ خج کرتے ہیں یہ اس کا ویٹ ہو گیا اب ویٹ کو آپ معلوم کر لی اور پھر ہم نے ویٹ اور پرائیس چینجز کو آپس میں ملٹیپلائی کیا تو ہمیں اوور آل سی پی آئی معلوم ہو گیا یہ اس میں ایک ایک کر کے سیکنڈ جو ہے آپ نے دیکھا کہ آپ ویٹ کے ساتھ آپ نے اٹیچ کیا کہ ایک کنزیومر اپنا انکم کا کتنا کتنا پروپورشن خرچ کرتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے پرائیس چینجز معلوم کی اور اس کے بعد فائنڈ آؤٹ ملٹیپلائنگ پرائیس ویٹ ملٹیپلائنگ پرائیس ویٹ تو ہمارے پاس سی پی آئی آ جاتا ہے یہ بات بڑی سپیڈ میں گزر گئی آپ کہیں کہ اتنی ایک ملٹیپلائنگ کیسے ہوئے تو چلیں پھر سے ایک اگزامپل جو بک میں گیون ہے میں اس کی مدد سے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں دیکھیں یہ موریشیس کی اکانومی ہے اور اس میں سب سے پہلے بیس ہیئر سیلیکٹ کیا گیا ہوگا پھر اس بیس ہیئر کے بعد یہ ایک کنزیومر سروے کیا ہے جس میں یہ معلوم کیا گیا کہ کنزیومر کی انکم اگر 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 کتنا پروپورشن خرچ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک کنزیومر خرچ کر رہا ہے اگر 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 وہ کیا کر رہا ہے الکاہل پہ دیکھیں ذرا الکاہل اور ٹوبیکو پہ آوٹ کلوتنگ پہ خرچ 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 انہیں ویٹس کا آ گیا ہے یہ ہمارے ویٹس ہیں یہ کنزیومر سروے کر کے معلوم کیے گئے پھر ہم نے کیا کیا اس کے پرائیس چینجز معلوم کی گئی کہ جو فوڈ سٹف تھا اس کی پرائیس میں کیا چینج آئی ہیں اور یہاں جو چینجز ہیں وہ پوزیٹیو میں ہیں یعنی فوڈ سٹف بیس ہیر کے مقابلے میں جہاں سے انہوں نے میئرمنٹ سٹارٹ کی ہے وہ ون پوائنٹ فائی پرسنٹ کیا ہوگیا انکریز ہوا ہے اسی طریقے سے جو ٹوبیکو اور ویوریجز ہیں وہ بھی ٹین پرسنٹ انکریز ہوئے ہیں اور سیم وی کچھ گوڈز کی پرسنٹ پرسنٹ کی بھی ہوئی ہیں اب ہمارے پاس ویٹ بھی آگے ہیں اور پرائیس چینجز بھی آگئی ہیں اب تھرڈ میں ہم کیا کر رہے ہیں ویٹ کو ہم پرائیس چینجز سے ملٹی پلائے کر رہے ہیں ویٹ آگے ویو پرسنٹ زیرو پوائنٹ فور تھری یہ کس طرح آیا ہے اگر آپ کلکولیٹر یوز کریں ٹو ایٹی سکس اور ون تھاؤزنٹ ملٹی پلائے بائی ون پوائنٹ فائف تو ایک پلس میں پوائنٹ فور تھری پوائنٹ فور تھری میرے پاس پلس میں ہو جائے گا یہ ایس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی سی پی آئی کی جو فگر آ رہی ہے اس میں پوائنٹ فور تھری کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اور جو بیوریجز ہیں وہ پوائنٹ نائن پوزیٹو میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یعنی انکریز کر رہے ہیں سی پی آئی کی ویلیو کو اور ایک ایٹم ایسا بھی ہے ٹرانسپورٹ جو سی پی آئی کی ویلیو کو کم کر رہا ہے ٹھیک ہے اب اوور آل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان سب کو اگر میں نے ایڈ کیا ہے تو وہ آج اگر تھری پوائنٹ زی رو فائی ایٹ میانز کے بیس ایر کے مقابلے بڑی ہیں تھری پوائنٹ زی رو فائی پرس سنٹ تو اس طریقے سے جب ویٹ کو پرائیس کے ساتھ ملٹی ہے وہ انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے کہاں سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے انٹرنیٹ میں جی یہ پی بی ایس پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس دارٹ جی او بی ڈا پی کے یہ ایک گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سی پی آئی پر اور تمام قسم کی ادارہ اردو میں کہتا ہے ادارہ شماریات سٹیٹسٹکس ڈیویجن جو ہے وہ کلکولیٹ کرتا ہے یہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے تمام شہروں سے تمام چھوٹے اور بڑے شہروں سے مختلف طرح کی سرویز کرتا ہے اور پھر ان کو پبلش کرتا ہے میڈیا کے لیے بھی اور گورنمنٹ کے لیے بھی تاکہ گورنمنٹ اس پہ پالیسی اپنی کلیر کر سکے اور بنا سکے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جی گورنمنٹ آف پاکستان جی منسٹری آف پلاننگ ڈوی این سوشل پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس انہوں نے جو منت آف نیویمبر ٹونٹی ٹونٹی میں اس دفعہ بہت زیادہ ہم کہہ رہے نا کہ ایک ہیو این کرائے کہ انفلیشن پاکستان میں بہت زیادہ ہو گئی ہے جی ریالیٹی میں ہماری انفلیشن اس دفعہ پاکستان میں انفلیشن کافی زیادہ ہوئی ہے اس کی ایک وجہ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ کافی پاکستان انفلیشن ہے اور کافی پاکستان انفلیشن کیا ہوتا ہے وہ تو اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں میں لیکن ہم نے ڈی ویلیو کی اپنی کرنسی کو اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرنے کی وجہ سے امپورٹیڈ گوڈ جو ہے وہ ہمارے لئے مہنگی ہوگی انکلیوڈنگ آئل اور جب آئل مہنگا ہو جاتا تو بھی سب چیزیں ہی مہنگی ہو جاتی ہیں اس طریقے سے ہمیں کچھ نہ کچھ پرابلم فیز کرنا پڑا ہے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ ڈاکومنٹ نیویمبر یہ تو بلکل ریسن ڈاکومنٹ ہو گیا جی کیونکہ اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج دسمبر ہے یہ دسمبر ٹوانٹی ٹوانٹی ہے اور یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ نیویمبر ٹوانٹی ٹوانٹی کا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بیس یر ہے وہ ٹوانٹ 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 وہ میر کر رہے ہیں اور نیویمبر کو اگر ہم کمپیر کریں نیویمبر کو اکتوبر ٹوانٹ ٹوانٹی کی انفلیشن کے ساتھ تو یہ انفلیشن ہوئی ہے پوائنٹ یہ ون منت کی انفلیشن ہے زیرو پوائنٹ ایٹ ٹو یعنی سی پی آئی کا فگر انکریز ہوا ہے سی پی آئی اگر سپوز کہ ہنڈر تھا تو وہ ہو گیا ہے ہنڈر پوائنٹ ایٹ ٹو انکریز ہوا ہے لیکن اگر ہم اس میں زیادہ انٹرسٹنگ جو ہے وہ سیٹویشن یہ بنتی ہے کہ اگر ہم اس کو پریویس یعنی نیویمبر ٹوانٹی جو آج کا دوہزار بیس کا جو نیویمبر ہے اسے ہم کمپیئر کریں 2019 کے نیویمبر کے ساتھ تو یہ انفلیشن بنتی ہے کتنی ایٹ پوائنٹ ایٹ پوائنٹ تھری پائیف جی ایٹ پوائنٹ تھری فائیف زیادہ بڑی فگر ہے انفلیشن اگر فور اور فائیف پرسنٹ کے بیج میں ہو تو ایکسیپٹی بل ریج ہوتی ہے ٹو ٹھو ٹھری تو ڈیزائری بل ہوتا ہے لیکن ڈیویلپن کنٹری میں یویلی انفلیشن جو ہے وہ فائیف سکس کی آراؤنڈ میں فائیف پرسنٹ سکس پرسنٹ گورنمنٹ کے ٹارگٹ بھی ہوتے کہ وہ انفلیشن کو فائیف پرسنٹ سے زیادہ نہ ہونے دیں لیکن یہ ایٹ پوائنٹ فائی پرسنٹ نیویمبر ٹو نیویمبر کیا گیا ہے اسی طرح سے آپ دیکھ سکرے میں تھوڑی سی اور نیچے جاتا ہوں یہ پاس کر کے ویڈیو اس کنزیومر آئیٹمز کو ہم لیتے ہیں ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹک ہیں ان کی بہت بڑا نیٹ ہوتا ہے اور اس کی بیس پہ یہ جو ہے فگر کلکولیٹ ہوتے 356 بات کر رہے ہے 356 اور کتنے سٹیٹیز میں اربن سٹیز میں 35 اربن سٹیز کو وزیٹ کیا گیا ہے اچھا اور رورل ایریا میں بھی وزیٹ کیا ہے 244 کنزیومر آئیٹمز لیے گئے ہیں اور کچھ اور بھی آپ اس کی ڈیٹیلز کو دیکھ سکتے ہیں اور اس ویب سائٹ پہ بھی جا کے اور فردر اگر آپ ڈیلپ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں میرے یہ ویڈیو کافی بڑی ہوئی زیادہ لمبی ویڈیو تھی اور ایکنومکس جو ہے وہ سبجیک بھی کچھ لوگوں کے لیے بورنگ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں امید کرتا ہوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایکنومکس اگر آپ پڑھیں گے تو آپ بالکل ریال لائف کے ساتھ لنک ہوں گے آپ اخبار پڑھیں گے تو آپ کو ایکنومکس ملے گی اور اس طرح کی گورنمنٹ کی پبلکیشن کو آپ پڑھ سکیں گے اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میر کرنے کا طریقہ بتایا اور وہ فائی سٹیجز تھی کے بیس یر پرائیس چینجز اور معلوم کیا اگلی ویڈیو میں ہم قوز آف انفلیشن کو میں آپ کے ساتھ دسکس کروں گا اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے